حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان ہے اور آپ کے والد کا نام افان ہے سبحان اللہ اور تقریباً چوتھی یا پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے ماشاءاللہ آپ کی کنیت ابو عمر بھی ہے بعض نے ابو عبداللہ بھی بیان کی ہے ابو یالہ بھی بیان کی ہے جامع القرآن اور زنرین یہ آپ کے لقب ہیں آپ ابتدائے اسلام میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان فرمانے کے بعد غالباً چوتھے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کریں اور آپ کا یہ اسلام قبول کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش اور آپ کے دعوت اسلام دینے کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول فرمایا آپ نے اسلام کے لیے کافی تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو دو مرتبہ حجرت کا شرف عطا فرمایا اللہ اکبر دو مرتبہ آپ نے حجرت کی پہلی مرتبہ آپ نے حوشہ کی طرف اپنے اہل و عیال کے ساتھ حجرت کی ماشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت لوت علیہ السلام کی طرح مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ حجرت کی اور دوسری مرتبہ آپ کی حجرت مدینہ کی طرف ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کا تعلق ہے وہ بہت گہرہ اور قریبی تعلق ہے سب سے پہلا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہین کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں حضرت عروا ان کی جو والدہ ہیں یعنی حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہیں تو وہ حضرت عبداللہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم ہیں ان کے ساتھ جڑواں پیدائش ہوئے اور ان سے بیٹی عروا ہوئی اور ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو یوں پہلی نسبت تو پہلی قرابت تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہے اور پھر دوسری قرابت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی عنہ بھی قبیلہ قرائش سے ہیں اور حضرت عثمان غنی بھی آپ کے اسی قرائش کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور تیسری قرابت جو ع天 شان قرابت ہے آپ تو قرابت نہیں قرابتیں بیان گے ہیں سبحان اللہ تو وہ ہے آپ کا ذنورین ہونا اللہ اللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسری اپنی صاحبزادیاں پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر اس کے بعد حضرت امہ کلسوم جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اور اس موقع پر اور حدیث پاک بھی ہیں جس میں ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری سو بیٹیاں ہوتی میری سو بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے یعنی اگر وہ ایک کر کے انتقال کرتی جاتی تو ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اسی لیے آپ کو زنو رین کا لقب ملا ہے یعنی دو نور والے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں تو آپ کی اولاد بھی نور ہیں تو چونکہ وہ دونوں صاحبزادیاں آپ کے اگر نکاح میں ہیں تو اس لیے آپ کو زنو رین کہا جاتا ہے اور آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے نبی کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کیا ہے اللہ اللہ